اسلام علیکم میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوں کہ بیس چولائی کو عمران خان امریکہ کی سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں سے قبل امریکہ سے طالبان کی بات بھی بنتی نظر آ رہی ہے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ شفغنی صاحب نے بھی پاکستان کا دورہ کیا مشرقی سہرت کی بات کی جائے تو کشیدگی بھی کم نظر آ رہی ہے لیکن اندرونی حالات کی بات کی جائے تو اپوزیشن کے خلاف احتساب ابھی بھی کافی تیز عمل میں بڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں حمزہ فاروق صاحب جو کہ جرنلسٹ کے ساتھ سینئر انیلسٹ پیونی کے ساتھ ہمیں جوائنڈ کے شفیق احمد صاحب نے جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکے آپ دونوں نے وقت نکالا شفیق صاحب وزیراعظم سے سٹارٹ کرتے ہیں شنگائے آپریشن ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ ایک ہمیں وارم ریلیشنشپ بیلڈ ہوتا نظر آتا ہے لیکن اگر ہم اندرونی حالات کی بات کریں تو کریک ٹاون ہونا اکاؤنٹیبیلیٹی کا نارا کتنا امپیکٹ ہے بیرونی ہمارے جو حالات ہیں ان کا اندرونی حالات سے میرے خیال میں انٹیاری ڈیفرنٹ دو چیزیں ہیں جو امریکہ کا جو وزٹ ہے وہ یقین بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی امریکہ کی بھی پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا ٹرسٹ آیا ہے تھوڑا سا شفٹ آیا ہے ان کے ریلیشنشپ امریکہ سے بڑھتے ہوئے نظر ہمیں آئے ہیں اور ہمارا بھی چینہ کی وجہ سے رشیہ کی طرف ایک تعلق بہتر ہو رہا ہے ہم سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ دنیا کے معاملات ہیں اس میں آپ جتنے بھی سپرپاس ہیں ان کے ساتھ تعلق اچھے رکھیں گے آپ بیلنس رہیں گے اب وہ بیلنس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں جو ٹرم کے ساتھ تو اس وقت سپر پاور امریکہ کو مانے ہیں چینہ کو مانے ہیں دیکھیں امرجن سپر پاور دیفنیلی چینہ ہے وہ ایکنومکلی وہ بہت آگے جا رہا ہے لیکن رشیہ رشیہ اس جو ملیٹری جو مائٹ ہے رشیہ کی وہ وہ والی نہیں ہے جو پندرہ بیس سال پہلے تھی وہ بہت ڈیفرنٹ ہے آج جو سیریہ سے یہ امریکہ اور ان کو تڑا بہت رزرسنس جو ملا ہے تو رشیہ بہت سٹرونگ ہے اور پاکستان کا اس کے ساتھ تعلق بہتر ہونا وہ اچھی بات ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایکچولی امریکہ ایم بیلنس ہوا ہے ہم سے تعلقات کے معاملات میں اور اس نے یہاں پر انڈیا کو بہت پریفرنس دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا ان کا ایک ایسا ساتھی رہے جو چینہ کو اور پاکستان کو کاؤنٹر کر سکے لہذا یہ جو میٹنگ ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سے جو وارن ٹیرر کے جو معاملات تھے اس میں ملیٹری سپورٹ انہوں نے ختم کر دی جو فنڈنگ تھی وہ پیسے ختم ہو گئے پھر وارن ٹیرر ابھی الحمدللہ حالات پاکستان میں بہت بہتر ہیں لیکن پھر بھی بہت سے چیزیں ہیں جس میں طالبان کا آپ نے ذکر کیا ہے ایکچول ایشو یہ ہے کہ امریکہ مو سے نہیں بول رہا لیکن وہ غانستان میں شکست کھا چکا ہے حمدل صاحب بیرونی ہمارا جو ریلیشنشپ ہے اور اندرونی حالات کیا کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھے جیسے انہوں نے بھی منشن کیا اور رائیلی منشن کیا کہ یو اس جو ہے یو اس ایک تو جب کرمپ ایڈنسٹریشن آئی تھی تو بھڑی اگریسیب لی انہوں نے پاکستان کے علاوہ پولیسی اڈاپ کی تھی اور وہ سمہا پولیسی بیکفائر کر گئی پاکستان کو اس طرح ہوسٹائل میں ٹیکل نہیں کیا جا سکتا اب پاکستان کے اپنا ریشنشپ بھی امپروف کر رہی ہے پاکستان چائنا کے ساتھ بھی ہے لیکن اب پاکستان آئی ایم 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 پرگرام میں بھی آگیا ہے آئی ایم ایم پرگرام میں آنے سے ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اس نے بھی فلیکسیبلیٹی شکی ہے آئی ایم ایم پرگرام آگیا ہے لیکن اس سیم ٹائے ہم تھوڑا سا چائنا کے معاملے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے چائنا آئی ایم ایم پرگرام کے آنے کے بارد چائنا کے کچھ کچھ کنسر ہیں چوہاں لیجیٹی میٹ کنسر ہیں کیونکہ پاکستان میں اور اوزار ہیں جب آپ کسی بھی ایم ایم پرگرام میں آتے ہیں ایم ایم پرگرام میں آتے ہیں وہ نہیں کنسر اور آپ کی ایک مومی ایکٹیوٹی وہ سلوڑن ہوتی ہے جیسے کسی بھی کنٹری میں ایجپ میں ہوا تھا اب یہ ایجپ کا موڈل کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ایجپ میں وہ کہتے ہیں کہ 30% جو تھے بیلو پورٹی لائن جب آپ ایم ایم پرگرام میں آئے ان کی بیلنس او پیمنٹس اس میں تو سٹیبلیٹی آئی لیکن ان کے جو لوگ جو تھے بیلو پورٹی لائن وہ 60% تک چلے گئے تو اس طرح کی جب یہ فگرز آتی ہیں تو وہ بھی ایک کنسرن ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہے پاکستان جو اس وقت پاکستان جیسے کہتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی بھی اور ہماری ایک نومک پالیسی بھی کیونکہ بیچ میں ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو تھے ہماری ہماری اکانومی جو تھے وہ ایمپورٹی گوڈز کے اوپس ریلائنس بہت بڑھ گیا تھا اس کا جو ہم سیرویسی سیکٹر پر ہماری ایمفیس سے زیادہ تھا ہم لوگ جو تھے ہماری مینوفیکشنگ بیس شرنگ کر گئی تھی ہماری ہی نہیں ہوئی تھی دنیا بھر میں ہوئی تھی چائنا نے سب جگہ اپنا ایک اولڈر بن گیا تھا اور جگہ جو تھے چائنیز پروڈک جو تھے تو اب یہ فورن پالیسی میں بھی ہم ایک تھوڑا سا چینج دیکھیں گے اب US بھی لگ رہا ہے کہ اپنی فورن پالیسی کو ریویزٹ کر رہا ہے میڈلیس میں بھی میڈلیس میں بھی نہیں کہہ سکتا لیکن ساؤت ایشیا میں ڈیفنیٹلی شفیق صاحب اندرونی اگر حالات پہ واپس آئیں آپ نے دیکھا اکاؤنٹوبلیٹی کا نارا پہلے کہا پھر منشیات کی انویسٹیگیشن اور مزید گرفتاریاں کیسے حالات کیا ہم کہہ سکتے ہیں عوام یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات بیتری کی طرف جا رہے ہیں یہی عوام دیکھنا چاہ رہے ہیں عوام کنفیوز ہے چاہے وہ جو پی ٹی کے سپورٹر ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں پی ٹی کے سپورٹر ہیں وہ اس لئے کنفیوز ہیں کہ جو بتایا جا رہا تھا الیکشن سے پہلے اور جب اپوزیشن میں تھے اس طرح کا ڈیلیور نہیں ہوا مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ کا ہر سیکٹر سکیز ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو اقدام پی ٹی گورنمنٹ ملک کر رہی ہے وہ آپ اس کو لانگ ٹرم پولیسیز ہیں وہ آپ کہتے ہیں ویسٹرن میں یہ ہوتا ہے امریکہ میں یہ ہوتا ہے آپ اس ملک کو دیکھیں جہاں لوگوں کی آپ نے منمم خود اس بجٹ میں سیلری رکھی ہے وہ سترہ ہزار پانچو رکھی ہے مطلب آپ سمجھے ایک سو دس ڈالر پر مند آپ نے منمم ویجز رکھی ہیں پھر آپ جو قانون لارے ہیں قانون جو آپ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں وہ یورپ سٹائل کا کہہ رہے ہیں تو اس سے غریب طبقہ اور خصوصاً ملل کلاس کا طبقہ دیکھیں غریب کا تو آپ نے پرپیچول پورٹی میں رکھا ہوا ہے اس کو تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم نے کبھی اس کو اوپر لکھے آنا ہے جو ملل کلاس طبقہ ہے وہ بہت سکویز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ اس کو دکھیل رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں جو عماری ویپس آپ کہتے ہیں تین سو یونٹ سے کم جو بھی یوز کر رہے ہیں ملل کلاس تین سو یوز کرتا ہے وہ ایک ایسی یوز کرتا ہے اس کا تین سو یونٹ سے زیادہ ہوگا تو آپ نے اس پر ایک بم گرا دیا تنخواہے کہاں بڑی ہیں تنخواہے کوئی بتا دے کہ جی گورمنٹ سیکٹر میں بڑی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی ہوں پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپوزیشن جو ہے جو نواز شریف آپ کے سپورٹر ہیں وہ کنفیوز ہے کہ ہم کس کی لیڈرشپ میں جائیں پیپلز پارٹی والے کنفیوز ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کندے پر بندوق چلا رہے ہیں جسے ہم پہلے بھی بات کہتے ہیں اپی سی کے آنے کے بعد عوام نے اپی سی کی طرف ہے نہ پی ٹی کی طرف تو عوام کہاں اس وقت پر ہے عوام بیچارے کنفیوز رہے ہیں بس یہی آنسر ہے ہمارا دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اگر پیپلز پارٹی اگر آپ مولانا فضل الرحمن کے مدرسہ کے جو کہتے ہیں ان کے لوگ باہر آئے آپ اپنے باہر لوگ نکال ہی نہیں سکتے چونکہ لیڈر آپ کے اپنے ورکر آپ کی لیڈرشپ پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی ہے تو وہ جو فقدان ہے جو بڑی امبیگوٹی ہے کہ یہ لیڈر کون ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی ہے اور اس کا امپیکٹ بڑا 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 پڑا ہے جو مزید گورمنٹ والے کہیں ٹھیک ہے جو عوام جو ہے آرڈری بندہ ہے وہ تکلیف میں ہے because of price high because of devaluation عوام تو صرف یہ ہی دیکھتا ہے کہ آٹا کتنے روپے ہیں دال کتنے روپے چھلے ان کو یہ بڑی بڑی ٹرمنالوجی سمجھ بھی نہیں آتے سمجھ بھی شاید نہیں فی شیخ صاحب لگے ہوں پرس کانفرنس کریں کہ فی شیخ صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی ان کو سمبل پتہ بھی دال جو تھی وہ ڈیٹھ سو روپے کلیت تھی آج میں دو سو روپے لے رہا چینی پہ پچاس لے تھا آج میں ست سو روپے لے رہا حمزہ صاحب مہنگائی اگر ایک طرف رکھی جائے ورانہ صلی اللہ صاحب کو حراست میں لیا گیا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے مزید گرفتاریاں ہیں جیسے شفی صاحب نے کہا عوام کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ان کے انکم کہاں ہو رہی ہے عوام کو نہیں چاہیے عوام کو معلوم ہے عوام یہ دیکھ رہی ہے عوام یہ دیکھ رہی ہے everything is getting expensive اب چاہے وہ electricity ہے چاہے وہ آپ کی gas ہے اور دوسری چیزیں مطلب جب یہ gas کے جو بلز آئے تھے چھوٹے چھوٹے سے دو دو گھروں میں لوگ جو رہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹوی ساہر روپے بلائیں پچک پچک ساہر روپے بلائیں جو بڑے گھر میں رہے تھے ساتھ ملے گھر کے اندر اور دس ملے گھر کے اندر ان کے پچاس پچاس ساہر روپے امیر بھی افورڈ نہیں کر پا رہا تو یہ ایک situation بڑی ڈائیسی situation ہے اور پیٹے گورنمنٹ اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ پینک کر رہی ہے لیکن مجھے نولی کی گورنمنٹ سے ان کی پولیسی سے بہت اختلاف تھا لیکن ان کا ایک تھا چیز کہ انہیں پتا تھا کہ what they are doing ان کا میاں صاحب کا فوکس روڈز پہ تھا تو وہ روڈز پہ لگے ہوئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کی پولیسی کہاں ان کی پولیسی کیا ہے انہوں نے اپنے ایک فائنائس منسٹر چینج کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے منسٹر پر وہ امپلیمنٹ کرے گا اس کی امپلیمنٹیشن اور اور وہ پھر all of a sudden آپ نے اس کو چینج کر دیا پرفارمنس میں نہیں سمجھتا کہ اس کا غصور تھا جو سیچویشن تھی وہ اس سیچویشن میں ایک چیز ایڈ کروں یہاں پر دیکھیں آپ کا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں عام عوام ہیں وہ پی ٹی آئی نیریٹیو برداشت کرے گی صرف ایک سال آپ انگلے سال بھی رونا رویں گے میا صاحب نے یہ کر دیا پیل پارٹ نے یہ کر دیا وہ آپ کا یہ بائے نہیں کریں گے آپ سسٹم لے کے آئے ہیں آپ کا دیکھیں سسٹم آپ کا ہر سسٹم کو لائپس ہے ہم کہتے ہیں تین طبقاتی نظام ہے تعلیم میں ٹھیک ہے اورنسی سپیکنگ میں کلکولیٹ کرنا شروع کروں نو ست طبقاتی نظام میڈل میڈل کلاس اپر اپوزیشن کے لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہیں پھر آپ نے حکومتی وقت کا بتائے کہ پیپل آنٹ سیٹسفائید تو پیپل آنٹ سیٹسفائید دیکھیں دیکھیں ابھی سٹویشن انٹرنلی بھی ٹھیک نہیں ایکسٹرنلی بھی ٹھیک نہیں دیکھیں اگر میں جاؤنا جو ٹرم کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تینشن بٹوین یو ایس این ایران ہے دیکھیں لوگ کہہ رہے جی ایران پر اٹیک ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک ڈیبیٹ ہے چار پانچ دن پہلے اس نے سٹیلت جہاز بھی پانچ قطر میں کھڑے کر رہے تو وہ گریجوری پائل اپ کر رہے ٹروپس وہاں پر تو ایران پہ کوئی کچھ ایسا خدا نہ خاص تھا میں بلکل بھی اس کے ایک میں نہیں ہوں کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بڑے ریپرکشن ہوں گے پوری دنیا میں ہوں گے اور ہم نیبرنگ بینگ ہیں اس وقت حمزہ صاحب پولٹیکل سٹیبلیٹی کی کتھی ضرورت ہے جی بلکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے برد اٹھ سیم ٹائم پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے جو یہ پرائمیسٹر کی جو یہ کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں ہوگی اس کرٹیسزم بلیم گیاں سے نکلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رانہ سانہ اللہ کی کس انا کہ ان کا چیزیں رہی ہیں کس انا کہ وہ کانٹروورشل آدمی رہے ہیں کس انا کہ ان کو آپ کے بینڈ آؤٹفٹس ہیں ان سے ان کے تعلقات رہے ہیں اس کے علاوہ سلمان تاثیر کا مردر اساسینیشن ہوئی تھی اس میں جو ان کا ایک رول رہا تھا وہ بڑا عجیب و غریب سا رہا تھا تو اب وہ ایک کانٹروورشل پرسنالیٹی تو رہے ہیں لیکن ان کی گرفتاری ایک نارکوٹیکس کے کیس میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کسی کیس میں ہوتی تو وہ دھما تو بنتی ہے وہاں وہ گرفتار ہوئے نہیں پاکستان میں یہ بھی مسئلہ ہے جس میں جائے اسے پاکستان اسے چیزیں پاکستان اسے کیا ہوتی ہے وہ سرانگ ہو جاتا ہے وہ ایک ہیرو بن جاتا ہے آپ ایک ایسے پاکستان آپ ایک ویلن کو خود ہی ہیرو بنانا کے پیش کر دیتا ہے شیرالی صاحب عابد شیرالی کے والد صاحب ہے لائیو پروگرام میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کتنے مرڈر کیا 18 مرڈر کیے لوگل باڈیز کے ایلیکشن میں اور ٹی وی میں لائیو انہوں نے فیصلہ بات سے کہا یہ میں نہیں کہا انہوں کا اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے جو اپنے پی ایم ایلین کے لوگ ہیں اچھا اب ایشو یہ ہے کہ انہوں پہ بہت سے الزام ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انہوں کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو جس میں پکڑے گئے ہیں اللہ کرے کہ یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے بیوکوف نہیں ہو سکتے انہوں نے پکڑا ہے شاید صحیح پکڑا ہے we can't jump to the conclusion لیکن issue یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ ثابت نہ کر سکی دیکھیں اگر ثابت ہوتا ہے تو پتہ اس میں execution ہے 15 kg heroine mean execution اور اگر یہ خدا نہ ہستہ political نکل آئے تو اتنا backfire کرے گا کہ گورنمنٹ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ بہت negative جائے گا کیونکہ کچھ نام آرے ہیں حکومت وقت وزراء کے بھی تو اگر ہاتھ ان پہ بھی گیا تو ہمیں بہت سال ہوں تو شاید political stability نظر ہی نہیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خودشتہ دس سالوں میں بلکہ مشرف صاحب کے دور سے لوگ مختلف مختلف مافیات کی شکلیں بنی ہیں سسٹم ہمارا ایسے یکدم میں خراب نہیں ہوا ہے step by step ہوتا رہا ہے تو politicians ایک تو ان کے پاس پارز ہوتی ہیں ان کے پاس دیریکٹ فنڈنگ ان کو ملتی ہے as a parliamentarian اور اس کو یوز اور مسیوز کرنا ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور یہ ونریبل بھی ہوتے ہیں چونکہ پار تو ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ شیشے کے گھر میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو باقی رہی جو جو سب سے سیریس کیس پی ٹی گورمنٹ کے لوگ ہیں ان میں سب سے سیریس کیس پرویس خڑک ساپ کے اوپر ہیں جو بی آر ٹی انہوں نے اس کی ضروری ہے کہ انہوں نے اس کے آر ٹی آرڈ ٹی رہے نہیں خلقا اب ہوں نہیں چاہیے لیکن اس کو ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ اپنے میں اب تک ہوتا ہے کرتے ہیں بی آر ٹی کا پروژیکٹ فرے زیادہ تینی بھی نہیں ہے آج مہل بھی تن بڑا فیکٹر نہیں اور آپ کو اپنے تین سان سوائے انہوں نے اس کی خلالات کیا میں وہ کس نے کہا چھے میری میں بنا سکتے ہیں آپ نے کلیم غلط کیوں کیا پھر آپ درمیان میں کہیں پہ جو نقشیں ہیں کئی جواب پہ کرویں گیسی جہاں پہ وہ پاس ہی نہیں ہو سکتا چلے میں حمدہ صاحب سے کافی سوال کروں بفور وائنڈنگ اپ در شو حالات سامنے ہیں اپوزیشن کا اگر حکومتے وقت پہ بھی ہاتھ ڈلتا ہے تو پھر کافی حالات برے ہو سکتے ہیں کس طرف جا رہا ہے کیا باقی ہم تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں نہیں جی تبدیلی نہیں وہی سٹیرو ٹائپ پولٹیکس ہو رہی ہے جو ہم نے نائنٹیز میں وٹنس کی تھی اور اسی طرح کہ ہم دشمنیہ نکال رہے ہیں اور اسی طرح کی تھرنگ ٹون ہے جو نواز شریف کی نائنٹیز میں ٹون ہو کرتی تھی وہ آج عمران خان کی ہے وہ پیپس پارٹی کے خلافی سے نکی ٹون ہے کیا یہ پولٹیز کا کلچر ہی ایسا ہے یہ اسی طرح کا کلچر ہے اور عمران خان جو چیزیں کہہ رہے ہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے بہوادے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوکل بوڈیز کو سٹینٹن کریں گے ہم نیا سسٹم لکھے آئیں گے وہ سارے پرومیسز جو ہے نا ان کے پر وہ بات تو کرتے ہیں اور پھر وہ اسی میں لگ جاتے کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں پکڑوں گا اور میں پیسے دے گا شاید انہوں نے اسی کو تبدیلی کا نام دے دیوں اب وہ تبدیلی کا نام دے دیں یہ کچھ بھی کہنے لوگ دیکھیں لوگوں کے لیے جو ہے نا کے زرداری جیل میں یا نواشری جیل میں یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ہماری لائف جو ہے آپ ہماری لائف میں کوئی تبدیلی لے گیا ہے اب اب مجھے میں بہت سارے لوگ اور ایون کی میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ شاید مشرف کا دور ان دون تینوں کے گورنمنٹ سے بہتر تا ہے کافی لوگ آپ ڈرائیور سے بات کریں آپ کسی کسی ورکر سے بات کریں تو دے سے کہ جی جی سار مشرف کا دور بہتر تھا کیوں کہ اس میں ان کے پاس انفوجی نہیں شفیق صاحب نے کہا بھی only can wait and watch تو let's see what time decides بہت شکریہ حمضہ صاحب بہت شکریہ شفیق صاحب for joining me in the studio یہ تھا آج کے پروگرام اگلے پروگرام تھے کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ